ویلکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے کہ آپ لوگ کس طرح سبق یاد کریں کہ وہ آپ لوگوں کو زیادہ عرصے تک یاد بھی رہے اور زیادہ جلدی یاد ہو جائے تو اس کے لئے آپ لوگوں کو میری کچھ باتوں پر عمل کرنا ہوگا سب سے پہلے بات کروں گا کہ آپ لوگوں نے جو بھی یاد کرنا ہے اس کو لاس با لاس یاد کرنے کی کوشش مت کریں جو بھی ٹاپک آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے اس کے امپارٹنٹ کی ورڈز کا ایک فارمولہ بنا لیں اور اس فارمولے کی مدد سے سارا ٹاپک خل لکھنے کی کوشش کریں اس طریقے سے یاد کیا ہوا کوئی بھی سبق آپ لوگوں کو ہمیشہ یاد رہے گا تو ڈیئر سٹوڈنٹس جو بھی آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے اس کو انچہ بول کر یاد کریں اس طرح یاد کریں کہ آپ لوگ کسی کو پڑھا رہے ہیں کیونکہ پڑھانے کے دوران انسان زیادہ جلدی لرننگ کرتا ہے آپ جو بھی بولتے ہیں کان اس کو سنتے ہیں جس سے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے سبق کو یاد کرنے کے لئے تیسرا زبردہ سصول یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو بھی ٹاپک یاد کرنا ہو اس کو کہانی بنا کر یاد کریں کیونکہ کہانی انسان کے دماغ میں زیادہ عرصے تک رہتی ہے اور اس کہانی کا مرضی کردار آپ خود بن جائیں تو اس طرح بھی آپ لوگ سبق کو بہت جلدی یاد کر سکتے ہیں سبق کو یاد کرنے کا چوتھا زبردہ سصول یہ ہے کہ آپ لوگ سبق یاد کرنے کے بعد سو جایا کریں تو جو آپ لوگ یاد کرتے ہیں پہلے وہ شارٹ میموری میں جاتا ہے اور وہ سونے کے بعد پرمنٹ میموری میں چلا جاتا ہے سبق کو یاد کرنے کا پانچوہ زبردہ سصول یہ ہے کہ آپ لوگ سبق یاد کرتے وقت درمیان میں بیس منٹ کا بریک ضرور لیں اس دوران آپ لوگ نماز ادا کر لیں یا کوئی اور کام کر لیں سبق کو یاد کرنے کے لئے چھٹا اور امپارٹنٹ حصول یہ ہے کہ دماغ میں یاداش کو ترتیب سے رکھیں مثلا اگر آپ سبق یاد کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ لوگ موبائل کا استعمال بھی کر رہے ہیں اور ٹی وی وغیرہ بھی دیکھ رہے ہیں تو اس سے آپ لوگ کو سبق یاد نہیں ہوگا تو امید کروں گا ڈیئر سٹوڈنٹس آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے پر اس کو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ